اور اب مدنی خبروں کی تفصیل مدنی مذاکرہ ہوا براہ راز شیخ طریقت امیرہ علی سنت دامت برکاتم العالیہ نے اپنے مدنی پھولوں سے نوازا مدنی مذاکرہ کا خوبصورت مختصر مدنی گلدستہ ملاحظہ کیجئے پیارے باپا جان میرا سوال آپ کی بارگم یہ ہے کہ رجب میں کھیر پوری کیوں کھاتے ہیں رجب شریف میں یہ سیدن امام جعفر صادق علیہ رحمت اللہ الرازق کہ عصال ثواب کے لئے کھیر پوری بنائی جاتی ہے حضرت سیدن امام جعفر صادق علیہ رحمت اللہ الرازق کا وسال شریف جو ہے نا یہ پندرہ رجب المرجب کو ہوا تو اس نسبت سے سارا عصال کر سکتے ہیں پندرہ رجب کو کریں تو زیادہ اچھا ہے وہ اس کی خاص وسال کی تاریخ ہے انشاءاللہ عزوجل ہم بھی کریں گے اور یہ جائز ہے لیکن یہ عصال ثواب کی صورت ہے اب کونڈے ہی کیوں کرتے ہو تو چلو میں کونڈے کرتا ہوں پتیلہ کرو دیکھ چڑھا ہوگے جتنا شہد دال ہوگا اتنا میٹھا ہوگا تو دیکھ پتیلہ اور کونڈے کا جگڑا نہیں ہے جگڑا کچھ ہو رہا ہے کہ واسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں بیچارے ہیں کہ یہ لگا بندہ یہ نہیں ہونا چاہیے لگا بندہ کیا نہیں ہوتا شادی کی تاریخ لگی بندی ہوتی ہے ولی میں کی تاریخ لگی بندی ہوتی ہے چودہ آگست کو جشن آزادی لگا بندہ ہی ہوتا ہے بہت سارے تاریخی دن لوگ مناتے ہیں لگے بندے ہوتے ہیں تو ہم نے بھی فلا تاریخ کو ہی کرو یہ تو نہیں کہا اور کونڈا ہی کرو یہ بھی ضروری نہیں ہے پتیلہ کرو آپ دیکھ کرو کھی بوری مت کرو بریانی کرو کچھ نہ کرنا بھی جائز ہے لیکن جو کرتا ہے اس کو ناجائز کہنا ناجائز ہے کہ جس کو شریعت نے ناجائز نہیں کہا اس کو کوئی ناجائز کیونکہ ہے شریعت کیا ہے اللہ و رسول کے حکم ہے تو یہ اللہ و رسول پر تعمت ہے کہ نہ اللہ نے بنا فرمایا نہ اس کے محبوب عز و جل و صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنا فرمایا تو پھر یہ کیا آپ کیوں بنا کرتے ہیں یہ وسوسہ ہے شیطان کے وسوسے کو جھٹا کے دیں اور خوب کھیرج پوری کریں کنڈے کریں دونوں جہانوں کی برکتیں انشاءاللہ پائیں گے کھانا کھلانا اللہ کی رحمت جائز ہے اس کے بے شمار فضائل اس کی حدیثیں موجود ہیں حدیثوں میں یہاں تھا کہ کھانا کھلانا مغفرت واجب کرنے والے کاموں میں سے